انشاءاللہ ہم مسئلہ یہ نیر اگر باقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی انشاءاللہ ہم یہ نیر اپنے صوبے کے بارے بنا کے اپنی سبیل کو عباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے اپنے صوبے کے لیے خوراق کے وسائل کو برائیں گے ہم لوگ مجدی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان تو پاکستان ہمارا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمیں خوشی ہے یہ بات ہے لیکن سستی بیدی دینے کے بعد میں ایتی فینگی بیدی خرید ہوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں وہ حق مجھے نہ ملے اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اس حیوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو تیار رہو اس چیز کے لیے کہ حق نہ ملا تو پھر ساڑھا حق اچھے رکھ ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹیشنل سیکٹر ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھاری بھاری بات کی جائے تو وہ ٹائم لگے گا ہم نے یہاں بیٹھنا ہے ریپام پل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے بیٹر کے لیے بات کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت دی ہے اور یہ ایوان دی ہے خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا خواتین کو براست میں جائدات میں حق نہیں ملتا کانونی طور پر بھی اس کو بڑے مسائل آتے ہیں انشاءاللہ ہمارا صبح خواتین کو free of course legal assistant دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے کانونی حق دیرانے کے لیے ہماری اوپر کام کرے گی انشاءاللہ یہ لوگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکی آئیتی نہیں ہے کیا ہم دے سکے لیکن ہم انشاءاللہ سکیل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا ایک سین ہے کہ ہمارے پاک انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف پتوں میں ہالیڈی پیسہ یوز ہو رہے ہیں اگر اس کو بھی ہم دیکھ کرنا انشاءاللہ تو ہم اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو نیزت دے اور دار دے پہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ آئل اینڈ گیر ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے لخیر موجود ہیں کچھ جو ہمیں کان ہو رہا ہے اس کے فائدہ بھی ہو رہا ہے ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایک سپور کریں گے پاکستان کو بھی دیں گے اور اس کے ریوز انشاءاللہ اپنے صوبے کو انشاءاللہ ریوینی ہوئے گا حصوبے کو انشاءاللہ پرکی دیں گے ہیل کارڈ ہمارا ایک بھو پرگنٹ کار جو اپنان خان صاحب کا خوف تھا کیونکہ اپنان خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویل فیر سیوٹ ویل فیر سیوٹ مدینہ کی یاستر کا موڈل ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ کم مارمکان سے اسلامی نئے اصال شروع ہوگا انشاءاللہ مفتوح باقی عوام کو پہلے بھی طرح ہیلکی پرکی دیں گے ہیلکی پرکی دیں گے جو حریفوں کے لیے لگا خانے ہوتا 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 ہے جو پانے ہیں انشاءاللہ یہ کم مارمکان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دیں گے میں آجا میں صرف دو باتیں گناتا ہوں یہ آنکہ نابض ہو وہ یہ آنکہ نابض ہے آج میں جو یہاں پہ کھنا ہوں تو ایمان ہی ساتھ پڑھا ہوں آپ یہاں بیٹھیں گے آپ اس ایمان کے بیٹھیں گے اپنا ایمان مضبور کریں خوف کے بھوٹ توڑ دیں جاتا کہ آپ خوف کا بھوٹ نہیں ٹوڑیں گے آپ کو حقیقت کی آزازی نہیں ملے گی نئے سے نکلیں نئے کا بھوٹ توڑ دیں کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے کمزور کے لیے لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوٹھا نہیں سوئے گا ہم مہارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے ہر بندہ آپ کے فیصلی میں ایک کام کر سکتا ہے اس کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے آپ کے ایمینے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے اس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو فروہکار لاسکتا ہے یہ ایک بات یاد اکھیں میں پوری عوام کو ایک پیغام دے رہا ہوں کسی کو بھی علاقہ رہا ہی اسی طرح نہیں بخشے گا جو اپنے ماں بابی سکتا کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے سوچتا دوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پر لگائیں گے تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ پھلے گا اور جو ہمارا ایمان ہے باتیں بہت سہر ہیں کہ میرے خیال میں ساتھا اچھتی رہیں گی وہ عفیر پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اطافہ ہے اور ہمارے سبے کے بہت سے لوگ ہیں کیونکہ وہ عفیر پاکستانی ہیں میں ان کے لئے اکیام میں کمیشن کا اعلان جاتا ہوں ان کے لئے کمیشن بنائے جائے گا سبے میں یا اپنے پاکستان میں کوئی بھی مسائل ہیں کسی طرح کی مسائل ہیں انشاءاللہ ہماری صوبائی حقمت ان کے لئے کوئی اطافت انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ بلائے گا اب اس عوام کی حوالے سے میں ایک بات کروں ہم اس عوام میں آئے ہیں عوام کے سہم کے پیسے پہ ہمارے میں پیسہ لگ رہے ہیں عوام ہمیں اس کے بیتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سالی کریں ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لئے ریفانگ رہے ہیں ہم عوام کے مسائل کے ساتھ آپ اس صوبے کے مسائل اگران کے حقے کے مسائل حل کریں میں آپ کو یہاں پر عفر کر رہا ہوں کہ اس عوام کے اندر ہمیں اسی پر فوکس کرنا ہے میں کیسے سکوچا ہی لگتا آپ باہر جائیں میڈیا پر آپ نے جو کہنا ہے آپ پسٹوچے بھائی لازلے آلالہ وہ در عوام کی بدا خبری ایک ہوں کہ بدا وانت اس کار رہا فاتش ہی کمتا پرادا جوڑ ہوئی میں آپ کو عفر دے رہا ہوں ہم حکومت میں ہیں حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو عفر دے رہا ہوں آپ جلسہ کریں آپ جلوس کریں آپ میڈیا پر جائیں آپ نے جو کرنا ہے کریں کسی کے لیڈر میں تنجیب کسی کی ذات میں تنجیب کسی کا نام دے کے تنجیب کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پہتے تیانے بٹھا چلائی ہوئی وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے اپنے امن کے لیے لائی ہے سرکی کے لیے لائی ہے روکار کے لیے لائی ہے انصاف کے لیے لائی ہے آپ نے یہ کرنا ہے جس کے لئے ہماری آپ موانکہ پہلے چکی ہے باقی بلوی آپ کی ہے اگر آپ کو کسی اور جن کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوار بھی حاضر ہے یہ سارے سوار بیسے ہیں تو جو لوگ کسی وجہ سے بھی کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس سوار میں نہیں آکھیں ہم اس پہلی کا مطلعہ بروف کرنے گے ہم سب لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے ایسا نظام جس میں کم ایک سب مینڈے چوری نہ ہو عوام کا بھی اور اس کوہ کا اور کسی رمائنڈے کرنا ہے تو میں ایک آخر میں شیئر پڑتا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دوڑا کہتا جب جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات رہیں عمران خان کتابہ پاکستان پائنگا بات جہد رہی ہے وہ آپ سے رشت ہے کیونکہ رشوت دینے والا وہ رشوت دینے والا دونوں جنمی ہیں نہ ہم جنمی بنیں گے اور نکس کو جنمی بننے دیں گے آپ سے کسی کے نام میں بھی پیسہ مانتا ہے آپ کھڑے ہوں اور مجھے امید میں یقین ہے آپ تو ایک ایسے مرائے سے آپ گزرے ہیں لگر کسی کے دل میں کوئی کامپرومائز یا نرم گوشہ چاہتا ہے بھی سے کسی کے لیے اب نہیں ہونا چاہیے اب نہیں ہونا چاہیے ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے ثبوت کے ساتھ گوائی کے ساتھ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے آپ ہر حد تک اسے خلاف جائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے چیسے خلاف میں دیکھتا ہوں کس میں جڑت ہے میں دیکھتا ہوں کس میں جڑت ہے کہ وہ پیخہ لگتا ہے جڑت قیدہ ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے ہم کمزور نہیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے اور اگر یہ ایک جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے نوے سیسا سے زیادہ مسائل اسی بھئی حد ہو جائیں اس کے بعد پسکرون خواہ میں بہت چیلنجز ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امیتاری دی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے باتوں سے پالیسی سے اگر میں یہاں کسی کو بھی بلالوں روڑ پر کنے کسی آمی سے پوچھوں کے مسائل کے ہے تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کیسے حل ہوگا لیکن افسوس یہ ہے کہ انکلیمنٹ کیسے ہوگا کارکت کی یہ ہے کہ آپ اس لیمینٹ کیسے کرتے ہیں کسی پر سن کرتے ہیں ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے سوپے نفس سے بڑا چلنگ ہم سب سے پہلے ختم کریں گے وہ ہے دیشنزگردی امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو ہم نے آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے مجھے میری قوم کو میرے لوگوں کو کہ روڈ تو اچھا ہو رہا جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے اور اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو ہم نے پہلے اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا چلنگ ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیت کو دیکھ کر ہماری قربانیوں کو دیکھ کر ہماری قربانیوں کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رہن کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فرام کرے گا اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک جشتگردی ہے جشتگردی کرتے ہیں ان کے ذہن ہمیں بڑھ دے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اتھر کا غیابی ہوگی اس کے علاوہ معاشی حالات جسے ہمارے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں ویسے ہی ہمارے سبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس دو پوٹیشنل سیٹرز ہیں ان میں ہمیں کام کر رہے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے کردے لے کر کبھی کوئی نہیں بلتی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے ہمارا ایک سائیڈ ٹیکٹیشنڈ دیپارٹنٹ اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کے ریونیو بڑھائیں ہم ٹیکٹیشن کریں اور سن لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکٹ چوری کر رہے ہیں ہم نے جھلیب کو ریلیو دینا ہے ہم نے جھلیب میں بوٹی ڈالنا ہم نے بڑی مافیا سے بوٹ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوتا ہے کھایا ہے کمارے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ اپنے ریونیو بڑھائیں گے اندر انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے اور سنٹر ہیں اس میں ہمارے پاس ٹواریزم ٹواریزم کے اندر انشاءاللہ ہمارے پوٹنشل ہے اور انشاءاللہ ٹواریزم کو فروض دیں گے ہم اپنے سودے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑھائیں گے مائنی ہمارے مانے ہیں اس سے لیکن ہم نے اس سے کچھ نہیں آ رہا ہے جو بھی مائنی کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے چاہے اس کی نیت ہے لگل ہے میں واضح پیغام دے رہا ہوں اگر آپ حکومت کو حق نہیں دھو گے تو میں اس مائننگ کو حیرتی ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں اگر میرے مادیات اگر میرے مادیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری مادیات بچی رہیں ایسے ہی رہیں مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے ایسے کہ کوئی اس کو لوٹا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھ سے سکھ کریں اس کو اس لیے آپ مادیات کے وسائل کو کاروبار کریں اللہ آپ کو توفیق دے اللہ برکت ڈالے لیکن گورنمنٹ کا ایک پرسنٹیج ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پہ لگانا ہے آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارے ہیں ہم قریب آگو پر چلے گا ہم نے پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابر کی بنیاد سے ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا سب تیار ہو جاؤ یا آتو عوام کے لیے خود بھی کماؤ اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ لیکن اس عوام کو اپنا حق دو حکومت کو اپنا حق دو ورنہ انشاءاللہ پھر ہریں بیر کر کے ہم اپنے ایک پالوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو جوری رینگ رہیں گے اور جور اس عوام کے لیے ان کو سمال کریں گے ان کے لیے بچوں پھنے رہیں یہ زیادہ پیسے گا اس کے بعد آپ کا اگلی کچر اور لائف کا اس کا بڑا پانے کا بہت زیادہ پونیکشن ہے انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک بڑی نہر ہے لفت کنال انشاءاللہ ہم اس کا بنائیں گے ہم اپنے صوبے کو کفتار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گردہ میں آر اور چیزیں